اسلام علیکم جائز ویڈیو بہت سے جو میرے دوست ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ میں جو انیڈڈ برابو کو جو اولڈ موڈل ہے اور جو نیا موڈل ہے اس کے لئے میں کچھ ڈیفرنس لے کر ہوں اور بتاؤں گے ان دونوں موڈل کے درمین میں کیا ڈیفرنس ہے سو یہ ویڈیو سپیشل میں ڈیفرنس بتانے کے لئے ہوں کہ جو اولڈ موڈل ہے جو کے خاص طور پر لیف سیٹ پہ ہے اور جو نیا موڈل ہے جو کے رائٹ سیٹ پہ ہے تو ان کے درمین جو ہے کیا ڈیفرنس ہے سو فی الحال طور پر میں نے تھرٹین ڈیفرنس جو ان کے اندر جو ہے وہ فگر آؤٹ کی ہیں سو آج میں ان کے بارے میں بات کروں گا لیکن ویڈیو میں مزید بڑھنے سے پہلے خاص طور پر اس ویڈیو کو جو سپونسر کیا ہے ایپ زون نے تو ان کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کو ان کی ایک اپلیکیشن ہے جو کہ فوٹو ریکاوری کی ہے جو ہے ویڈاوٹ روٹ جو ہے آپ اپنے موبائل میں فوٹو جو ہے وہ ریکاور کا سکتے ہیں افکورس آپ کا جب ڈیٹ ایس طرح کا فوٹو وغیرہ جو ہے وہ اگر ڈیلیٹ ہو جاتی گلتی سے تو اس کو ریکاور کرنے کے لیے آپ کو روٹ کرنا پڑتا ہے تو اگر آپ نے بچنا ہے تو آپ اس کے ان کی جو اپلیکیشن ہے پلیسٹور کے اوپر وہ ڈاؤنلوڈ کریں اور جس کا لنک نیچے موجود ہے اور جو مین چیز اس کو خاص طرح پر مجھے اس میں پسند آئی ہے ایک تو یہ کب فوٹو ریکاور ہوتی ہوتی ہے دوسری بات یہ اس کا سائز بہت چھوٹا ہے جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اس اپلیکیشن کو جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر ریکھا لیں تو جب آپ کو ضرورت ہو آپ سیمپل جو ہے وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اس کا جو ٹوٹل سائز ہے وہ ٹو پینٹ سکس ایم بھی ہے انیہو لیٹس موو اور بات کرتے ہیں کہ اس گاڑی کے اباؤٹ سو سب سے پہلے جو ایک چیز میں نے فگر آؤٹ کی ہے وہ ان کا کلر ہے ییس تو یہ گاڑی جو ہے مزید تین کلر جمعی آئی ہے جو کہ ہمیں پتا ہے کہ جو لاسٹ اوڈ موڈل تھا اس کے اندر یہ تین کلر موجود تھے جن میں میٹالک بلیک اور گری اور وائٹ تھا سو آپ کو تین کلر اور اس میں دیکھنے کو ملیں گے جو نیا موڈل ہے اس میں جو ہے ایک براؤن ہے بلو ہے اور گولڈن کلر ہیں سو آپ کو فرسٹ آف آل جو ایک چیز جو ہے وہ ملتے ہی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے کلر کے انرجی ہے وہ چینجنگ ہے لیکن بزارے طور پر اگر آپ گاڑی دیکھیں گے تو آپ کیسا لگے کہ اس کے اندر کو کوئی ڈیفرنس نہیں ہے بٹ نو ڈاؤٹ یونیٹیٹ نے بہت سے چیزیں جو ہے وہ امپروو کی ہیں اور اس کو کرنی ہی چاہیے تھی کیونکہ اس کی طرف سے لوگوں کی طرف سے بہت زیادہ اس کے اوپر تنقید ہوئی تھی اس کے بارے سو ون بائی ون مزید چیزوں کو میں ڈسکاس کرتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ اوکے سو اگر ہم فردر موو کریں تو جو نیکس چیز ہے وہ ہے چینج ان سائیڈ میرر کلر سو اگر آپ پر اولڈ مرڈ کی بات کرتے ہیں تو اولڈ مرڈ کے اندر آپ دیکھیں کہ آپ کس کلر کی بھی گاڑی لیتے تھے آپ کو اندر جو سائیڈ میرر تھا وہ سیم ہی کلر کا ملتا تھا جو کہ بلیک تھا جو اولڈ مرڈ ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے وائٹ کلر کی گاڑی ہے بلیک ہے لیکن اگر آپ نیو کی بات کرتے ہیں تو نیو کے اندر جو ہے سائیڈ میرر کا کلر جو ہے اب وہ سیم ہوگا جو آپ کی پوری گاڑی کے کلر ہوگا سو بیسک ٹو ڈیفرنس جو سیکنڈ نمبر پر ڈیفرنس آتا ہے وہ اس کے سائیڈ میرر کی کلر ہے تھرڈ ڈیفرنس جو ہے اس کے اندر آتا ہے وہ اس کے ہنڈل بار کے ڈیفرنس ہے ہنڈل بار جو ہے جو اولڈ مرڈ تھا اس کے اندر آپ دے سکتے ہیں کہ بلیک استعمال کیا گیا ہے سیم جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پہلے کی طرح سائیڈ میرر کی طرح سو یہاں پہ آپ کو یہ بلیک ملتا تھا نہ کہ آپ کو اس کلر کا جیسے آپ کی گاڑی کا کلر ہوتا ہے سو اس کو بھی چینج کیا گیا ہے اور آپ کو نیو مرڈل کے اندر ایک تو جو ہے ان کا جو کلر ہے خاص طور پر جو ہے ہنڈل بار کا وہ آپ کو بلکل ہی سیم ملے گا جیسے آپ کی جو ہے وہ کلر ہوگا اس کا گاڑی کا تیسری چیز چوتھی چیز ساری جو یہاں پہ امپروو کی گئی ہے وہ اس کی پینٹ کوالٹی ہے بہت سے لوگوں کو کنسرن تھا اور بہت سے لوگ بتا رہے تھے کہ اس کی فینش کوالٹی اچھی نہیں جیسے اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پرانے مرڈل کے اندر یہ پینٹ ابھی گاڑی شو روم کے اندر ہے لیکن پینٹ اتر گیا ہے اس چیز کو انہوں نے بہت زیادہ امپروو کیا ہے اور جو دور ہے خاص طور پر میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ اس کا دور جو ہے وہ بہت زیادہ ہلکہ ہے ویٹ میں صحیح باندی نہیں ہوتا لیکن اس کا جو دور کوالٹی ہے وہ کافی زیادہ امپروو کی گئی ہے اس کو بڑھایا گیا ہے جس کی وجہ سے جو ہے دور وغیرہ اس کا جو ہے وہ اچھے طریقے سے باند ہو جاتا ہے تو ایک ہی چیز ہے جس کو کمپنی نے جو ہے وہ امپروو کیا ہے اس کے علاوہ میں مزید بات کر رہا جانا ہوں تو جو نیکس چیز ہے یہاں پہ جس کو امپروو کیا گیا ہے وہ سیٹس ہیں اگر یہاں پہ دیکھیں نیو موڈل کی سیٹس جو ہیں تو ان کو زیادہ امپروو امپروو کیا گیا ہے خاص طور پر ان کے اندر فوم اور ایڈ کیا گیا ہے اور اگر آپ پرانے موڈل کی بات کرتے ہیں خاص طور پر میں آپ کو دکھاتا چاہوں تو پرانے موڈل کی اگر آپ دیکھیں تو پوالٹی فینش پوالٹی دے سکتے ہیں گاڑی کی یا سیٹس کی اتنی زیادہ اچھی نہیں تھی یہ کافی زیادہ ہارٹ سیٹ تھی بیٹھنے میں پین آپ کو فیل ہو جاتا تھا تھا تھوڑے دیر بعد سو اس چیز کو کمپنی نے امپروو کیا ہے اور جو سیٹ کوالٹی ہے اس کو ان اگریز کیا گیا ہے اگر آپ نے خریدنا ہوتا تھا تو اس کو اپنے خود خریدنا تھا اور اس کے علاوہ بعد میں اس کی کیٹ بنوانی اور اس کا اندر لگوانا جس کرنا بھی آپ کے سردردی ہوتی تھی سو کمپنی نے اس چیز کو بھی مدر نظر رکھا ہے اور اس چیز کو بھی امپروو کیا ہے تو اب آپ کو ایک یہ جو چیز ہے یعنی کہ ایکسٹر ٹائر وہ بھی اس کو اس گاڑی کے اندر آپ کو دیکھنا کو ملے گا سو ایک بہت ڈبانننگ فیچر تھا جو کہ کمپنی نے پروائیڈ کرتی ہے اور وہ یہ ہے سگرائٹ لائٹر یہاں پہ آپ کو سگرائٹ لائٹر جو ہے وہ دیکھنا کو مل جاتا ہے اور مردل کے اندر آپ کو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سگرائٹ لائٹر آپ تو ایک خود آپ کو بائی کرنا پڑتا تھا کیونکہ ٹویل وارٹ کا اڈپٹر یہاں پہ دیا گیا تھا ای نو ڈائٹ کے ایک منیمم سے اپ گریڈ ہے جو کہ کمپنی نے کی ہے بٹ افکورس انہوں نے اس کی جگہ سیگرائٹ لائٹر ایک اچھے طریقے سے یہاں پہ دے دیا ہے اور یہاں پہ ٹوال وارٹ والا جو ہے اس کو ختم کر دیا ہے جو کہ ایک اچھی چیز ہے لوگوں کو یوٹیلائز کرنے میں کافی زیادہ سانی ہوگی بکاز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل ساتھ یو ایس بی چارجنگ کی پورٹ موجود ہے سو آپ اسے بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن جب آپ یو ایس بھی یوز کر رہے ہوتے تھے تو افکورس آپ کو جو ہے پھر چارجنگ کے لیے یہاں پہ اڈاپٹر کو یوز کرنا پڑتا تھا اوکی جو یہاں پہ نئی چیز جو ہے آپ دے سکتے ہیں کہ جس چیز کو امپروو کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہینڈل کی وائبریشن ہے لاسٹ جو موڈل تھا جو ہمارے پاس اس میں وائبریشن کا بہت زیادہ ایشو تھا اور لوگوں نے بہت زیادہ شکایت کی تھی سو اس گاڑی کو سٹارٹ کر لیتا ہوں میں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ اب اس کی وائبریشن جو ہے وہ کتنی ہے سو لیٹس سی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ گاڑی کو میں نے سٹارٹ کیا ہے اور اس کا ہینڈل بار آپ دیکھ سکتے ہیں بار بار لوگ لاسٹم بہت زیادہ ہے اس بات کے اوپر وہ کر رہے تھے کہ ہینڈل بہت زیادہ وائبریٹ کر رہے ہیں سو آپ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہینڈل جو ہے اس کی وائبریشن بالکل ہی مینیمم ہے نا ہونے کی برابر ہے سو اس کو کمپنی نے اپروو کیا ہے اور اس کی وائبریشن جب اپروو کی ہوگی انجین کو اپروو کی ہوگی تو تب اس کی وائبریشن جو ہے وہ اچھی ہو گیا ہے یعنی اس کی وائبریشن جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے نیکسٹ جو اپرویمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انفٹینمت سسم بہت سے لوگوں کو انفیٹریمنٹ سسٹم میں بہت زیادہ ایشو آ رہے تھے گلیچز یا بگز آپ کہہ سکتے تھے وہ تھے یو ایس بی سمٹم کام نہیں کرتی تھی آکس کیبل کام نہیں کرتی تھی سمٹم یہ ویسے سسٹم ہنگ ہو جاتا تھا سو کمپنی نے ایسی سمٹم کام نہیں کرتا تھا تو کمپنی نے ان چیزوں کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے جو ایمپروف گیا ہے تو اب اس کا ٹچ اس کی ہر چیز جو ہے اب بڑے زبرتاستی سے چلتی ہے آپ کو اس طرح سے کوئی جو ہے وہ ایشو جو ہے یہاں پہ پیش نہیں آنے والا سو اوورال ہر چیز بہت زبرتاست ہو گئی ہے ٹاچینوں نے امپروف کر دیا ہے اور آپ آکس کیبل یا جو یو ایس بھی آپ اس کو جو ہے وہ لگا سکتے ہیں سو ایک تو یہ جہاں پہ یہ چیز امپروف کی گئی آپ چلتے ہیں اور دیکھتا ہوں میں کہ پرانے مرڈل جو ہے اس کے اندر جو کیا زیادہ مسئلے تھے یا وہ کس طرح کا ایشو اس میں وہاں کو دیکھنے کو منا رہا تھا اوکے سو ہم 2018 مرڈل میں آگئے ہیں اس کو بھی سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کا چیک کر لیتے ہیں کہ وائپریشن جو ہے ایکشلی وہ کتنی تھی اس کے وجہ سے لوگوں کو جو ہے وہ اتنی زیادہ پرابلم آ رہی تھی سو لیٹس کو اب یہ دیکھیں اس کا ہینڈل سٹیرنگ ویل کتنا وائپریٹ کر رہا ہے آئی ہوپ سو کہ یہ کیمرہ جسٹیفائی کر رہا ہوگا اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ وائپریٹ کر رہا ہے یہ ایک چیزیں تھی جس کی بنید سے لوگوں کو ایشو تھا اور اگر آپ سامنے دیکھیں تو گاڑی چل بھی نہیں رہی ہے لیکن اس کے باوجود اس کا کلسٹر گیج ہے وہ سپیڈ دکھا رہا ہے اس طرح کی پرابلم تھے اس کے سارے سسٹم میں سٹیرنگ ویل کے اندر اور انجن کے اندر جو اس کو امپروو کیے گئے اور یہاں پر اس کا دیکھیں یہ سامنٹم کام نہیں کرتا تھا آکس کیبل جو ہے وہ کام نہیں کرتی تھی یو ایس بی وغیرہ کام نہیں کرتی تھی تو اس کے اندر کافی زیادہ باگز تھے کافی زیادہ ایشوز تھے تو کمپنی نے اس کو بھی ریزول کیا اور خاص طور پر انجن کیبن جو ہے اس کے اندر سانڈ اس کا جو ہے وہ بہت زیادہ ہے تو اس کو بھی امپروو کیا گیا اب اس گاڑی کے اندر سانڈ جو ہے وہ بہت کام نہیں سو ایک یہ مین چیز تھی جس کو کمپنی نے امپروو کیا ہے جو نیکس امپروومنٹ تھی وہ تھی اس گاڑی کے انجن کے اندر اس کا انجن جو ہے اور اس کے دیکھ سکتے ہیں ویبریشن کم کی گئی ہے پرفارمنس کے لئے انہوں نے بہت سی جو نئے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹول یا تھوڑی سی ٹکنالوجی اس کو اپکریڈ کیا یہاں پہ انہوں نے ایک چیز ایڈ کیا ہے جو کہ فیول کے لئے فیول جو ہے ریگولویشن جو اس کی جو آپ کہہ سکتے ہیں مومنٹ کو جو ہے ایک پریشر جو ہے خاص طور پہ بیڈ کیا جاتا ہے اس کو ریگولر کرنے کے لئے کنٹینیو کرنے کے لئے تک اس میں کوئی ایشو نہ ہو وہ ایک تو یہاں پہ دیا گیا ہے جو کہ پرانے مرڈل کے اندر میں ہی تھا تاکہ اس کا جو اوورال جو پرفارمنس اس کی بہتر ہو جائے اور اب اس کی جو ایوریج ہے وہ کمپنی کا کلیم ہے کہ تقریباً جو ہے لانگ پہ آپ کو بیسک ملے گی اور اگر آپ سیٹی کی بات کریں گے تو پندرہ سیٹرہ کی درمیان آپ کو جو ہے وہ اس کی ایوریج ملے گی اس کو بھی کمپنی نے جو ہے وہ ایمپروو کیا ہے جو نیکسٹ ایمپرویمنٹ اس گاڑی کندر کی گئی ہے وہ اس کی جو ہے وہ شیٹس کی ہے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں اگر آپ کو کلیر کا سکتا ہوں یہاں پہ اس گاڑی کندر شیٹس پروائیڈ کی گئی ہیں اور اس کے اندر کی گئی ہیں یہ بلکل تھوڑی سی ہیں یہ پورے اس سائیڈ کو کور نہیں کرتی ہیں لیکن یہ والی اچھی کوالٹی کی ہیں اور پوری سائیڈ کو کور کرتی ہیں اور اس کے علاوہ انجن کی نیچے شیٹ وہ بھی ایڈ کر دی گئی ہے جو کہ اس موڈل کے اندر بلکل موجود نہیں ہے اگر وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ میرا ہاتھ جا رہا ہے سامنے کی جانب تو آپ کو وائٹ وائٹ نظر آ رہے گا اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہاں پہ شیٹ نہیں ہے لیکن اس گاڑی کے اندر وہاں پہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں شیٹ پروائیڈ کی گئی ہیں تو ایک شیٹس جو ہیں وہ اگر بیک پہ بھی اس میں پروائیڈ کی گئی ہیں ساری اور یہاں پہ بھی اس میں ہیں سہی لیکن اتنی اچھی کوالٹی کی نہیں ہے کمپنی نے ایک اس چیز کو بھی امپروو کیا یہاں پہ جو آپ کو امپروومنٹ جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گی اس کے علاوہ ایک اور چیز بتاتا چاہوں کہ یہ جو نیا مرڈل ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو سائلنسر نظر نہیں آ رہا ہوگا کیونکہ اس سائلنسر کی جو فٹنگ ہے اس کو امپروو کیا گیا کیونکہ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ جو سائلنسر تھا یہ نیچے لگ جاتا تھا موسکر گاڑی کا تو اس کو بھی فٹنگ جو ہے اس کی اب اچھی کی گئی ہے اب آپ کو اس طرف سے بھی کوئی ایشو یا پرابلم دیکھنے کو نہیں ملے گا کی فٹنگ کے لحاظ سے کوئی کسی قسم کبھی ایک یہ چیز جو ہے امپروو کیسے گئی ہے پرانے مرڈل کے اندر جو ہے وہ ایک سائلنسر جو ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ٹپ نظر آ رہی ہے مجھے تو یہ موسلی طور پہ جو ہے وہ کچھ جنگوں پہ جو ہے وہ نیچے لگ جاتا تھا ریزن یہ ہے کہ اس کی بلکل ہی اوپر اس کی ٹینکی ہے تو ایک وہ بہت بڑا مسئلہ تھا سو یہ کچھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ امپروومنٹس تھی جو کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں کہ کمپنی نے اس کی بہتر کی ہیں لیکن افکورس پرائس ٹیک بہت امپورٹنٹ ہے جب یہ چیزیں امپروو ہوتی ہیں تو پرائس ٹیک میں بھی فرق آتا ہے سو پرائس ٹیک کی بات کرنا چلوں تو اولڈ موڈل جی ہے نو لاکھ بیالیس ہزار سو نو لاکھ بیالیس ہزار کا ہے جیسے میں آپ کو پرائس بتاتا چلوں میں ہمیشہ پرائس بتاتا ہی ہوں بہت سے لوگ بھول جاتے ہیں سو نو لاکھ بیالیس ہزار اور جو نیا موڈل ہے یہ نو لاکھ پچاسی ہزار کا ہے ابھی آپ کو سرگودہ کے شوروم جو کہ لاہور روڈ پہ ہے لاہور سے ٹوائنٹی ون کلومیٹر دور ہے یونسٹی اپ لاہور سے تھوڑا سا آگئے تو وہاں سے آپ کو مل سکتی ہیں سو نیا کا موڈل نو لاکھ قیمت جو ہے نو لاکھ پچاسی ہزار اور جو پرانے کی پرائس ہے وہ نو لاکھ بیالیس ہزار ہے سو یہ کچھ ایسے ڈیفرنس ہے جو مجھے نظر آئے اور میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں سٹیل آپ کو کوشش لگتا ہے تو آپ کو مجھے ضرور بتائیں اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کمپنین جو ہے وہ اگر چیزیں امپروو کی ہے تو کیا ہمیں اس کو کو ویلکم کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے اور کیا آپ یہ لوگ جو ہے یہ گاڑی خریدیں گے یہ نہیں خریدیں گے مجھے ان چوم چیزوں کا جو ہے وہ آپ نیچے بتائیں اور اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو تینکیو سو مچ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے اور دوسرا کے ساتھ شیئر کیجئے گا سبسکرائب کرنا ہے فری اف کافٹ ہوتا ہے لیکن اس سے یہ ہے کہ جو کونٹنٹ کریٹر ہوتا ہے ہمیں تھوڑا سا حصلہ ملتا ہے کہ ہم کو اچھے کام کر رہے ہیں جو ہے وہ پساند کر رہے ہیں سو اس لئے آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا اور اس کے علاوہ جو ہے میرا فیس بک جو گروپ ہے اور پیج اسے بھی جوائن کر لیں انسٹاگرام کو پر فالو کر لیں میں انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں ملتا ہوں تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی